بسم اللہ الرحمن الرحیم جناب آج آج ہم جس ٹاپک کو ڈسکس کریں گے وہ ہے پوش بٹنس پوش بٹنس منز ایسے پوش بٹنس یہ جو کنٹرولنگ وغیرہ یہ الیکٹریکل کے آٹومیشن وغیرہ مشینری وغیرہ میں استعمال ہو رہے ہوتے ہیں یہ کیسے فنکشن کرتے ہیں اور یہ کیا چیز ہے اس کی الیکٹریکل ڈائیگرام کیسی ہوتی ہے تو جناب ایک اس پوش بٹن کے اندر دو طرح کی آپشنز دیئے ہوئے ہیں یہ دو طرح کے کام کر رہا ہے اس کے اندر اگر آپ بغور دیکھیں تو اس کے اندر دو لوہے کی سٹپ آپ کو یہ اندر کی طرف نظر آئیں گی ابھی دیکھیں میں یہ بٹن کو پرس کروں گا تو یہ دیکھیں لوہے کی سٹپ نیچے جا رہی ہے یہ آپ کو اندر کی طرف یعنی کہ اس کی پلاسٹک بوڈی ہے اس کے اندر کی طرف آپ اگر چیک کریں تو یہ لوہے کی سٹپ جو ہے وہ نیچے کی طرف ہو رہی ہے یہ دیکھیں پلیز یہ دیکھیں یہ ایک سٹپ یہ اصل میں ایک چل میں سٹپ یوں ہے اور ایک یوں ہے سب سوپر والی سٹپ اس میں یوں ٹچ ہے اور جو سیکنڈ سٹپ ہے وہ تھوڑی سوپر ہے جب میں پریس کرتا ہوں بٹن تو یہ والی سٹپ جو ان دونوں ٹرمینل کے ساتھ آپس میں ٹچ ہے وہ نیچے ہو جاتی ہے اور جبکہ اس کے یہاں پر جو اس پوزیشن پر جو سٹپ ہے پتری یہ لوہے کی وہ جب میں بٹن پریس کرتا ہوں تو وہ جا کے نیچے ٹچ ہو جاتی ہے اس کانٹر سے ٹچ ہو جاتی ہے اب میں جوہے وہ الیکٹرکل ڈرائنگ کے ذریعے آپ کو بتانے کی ایکسپلین کرنی کوشش کروں گا یہ ایکچور میں یہ چیز کیسے ہو رہی ہے یہ میں کوشش کرتا ہوں کہ آپ کو لائٹ کی سائٹ پر رکھوں تاکہ آپ کو یہ کلیر ویزیبل ہو سکے میں نے اپنی ڈریکشن چینج کی اسی وجہ سے تو جناب دیکھیں یہ جو مارے پاس پوش بٹن ہے بیسکری ایکچول میں اس کی جو ڈرائنگ یا فنکشن یہ جو کر رہا ہے یہ میرے اس کی یہ اس پوزیشن پر ہے یہ جو دو ٹرمیلل ہیں یہ دو ٹرمیلل بنا دیئے یہ جسٹ میں ایک چھوٹی سی وائر کا پیس شو کیا ہے اس کے ساتھ اور یہ جو سٹریپ ایس کی اوپر والی وہ اس کے ساتھ یوں کنیکٹ ہے ٹھیک ہے اب یہ تصویر شو کر رہی ہے کہ یہ اوپر نہیں جا سکتا یہ نیچے ہی پریس ہوگا جبکہ جو اس کے نیچے والے ٹرمیلل ہیں ان کی پوزیشن کچھ اس طرح سے ہے یہ نہیں جب یہ اوپر سے بٹن پریس ہوگا یہاں سے تو یہ جو ہے نارمالی حالت میں یہ کیا کہلاتی ہے نارمالی کلوز ن سی ن سی سے مراد نارمالی کلوز یعنی آم حالت میں یہ کلوز ہے اور جبکہ یہ نیچے والا جو کانٹیکٹ ہے یہ کیا ہے ن او یعنی نارمالی اوپن یعنی کانٹیکٹ کلوز کانٹیکٹ اوپن کانٹیکٹ کلوز ہوگا تو الیکٹریسٹی پاس ہوگی کانٹیکٹ اوپن ہوگا تو الیکٹریسٹی پاس نہیں ہوگی اب دیکھیں یہ نارمالی کلوز ہے اور یہ نارمالی کیا ہے اوپن ہے اب جیسے ہی میں اس بٹن کو یہاں سے پریس کروں گا یہاں سے میں اس بٹن کو پریس کروں گا تو اس کی ڈائگرام کچھ ایسی ہو جائے گی اس کی جو پوزیشن ہے وہ کچھ یوں بن جائے گی اوپر والا جو کانٹیکٹ ہے وہ کچھ یوں ہو گیا اور نیچے والا جو کانٹیکٹ ہے وہ اس طرح سے ہو گیا یعنی اوپر والا کانٹیکٹ جو کہ آم حالت میں نارمالی کلوز تھا وہ پریس کرنے کے بعد اوپن ہو گیا اور جو نیچے کا کانٹیکٹ جو نارمالی اوپن تھا آم حالت میں اوپن تھا وہ پریس کرنے کے بعد کلوز ہو گیا اس کے اندر جیسے ہی آپ یہ بٹن پریس کریں گے تو یہ پوزیشن آ جائے گی اس وجہ سے آم حالت کے اندر یہ کنڈیشن ہے تو اس وجہ سے ہم نے لفظ نارمالی کو استعمال کیا نارمالی کلوز نارمالی اوپن جب ہم پریس کر لیں گے تو ظاہرہ ہم فورس اپلائی کر رہے ہیں تو اس کے بعد جو اس کی پوزیشن ہے وہ اوپن یا کلوز ہو جائے گی تو ہم اس کے ساتھ پھر نارمالی کا لفظ استعمال نہیں کریں گے تو جناب یہ ہے سمپل سا پوش بٹن کہ پوش بٹن کے اندر آپ جو ہے وہ اس کو کس طرح سے اس کی اپلیکیشن کر سکتے ہیں یہ بھی ہم جو ہے آگے آپ چل کے آپ کو سکھائیں گے انشاءاللہ پوری کنٹرولنگ سکھائیں گے اس بٹن کے اندر دونوں آپشنز موجود ہیں میں آپ کو ایک الگ الگ سا بنا کے دکھا دیتا ہوں کہ یہ الگ الگ کیسے ہوتے ہیں مثال کے طور پر یہ دیکھیں یہ ایک جو ہے وہ پوش بٹن ہے اب آپ اس میں گیس کریں کہ یہ کون سا پوش بٹن ہے یہ نارمالی کلوز ہے یا نارمالی اوپن ہے تو جناب یہ نارمالی کلوز ہے یعنی کانٹیکٹ اس میں میک ہے اور کرنٹ اس سے پاس ہو سکتا ہے یعنی کہ دونوں ٹرمیل آپس میں کانٹیکٹ میں ہیں اور اس کے بعد جیسے ہی میں اس کو پریس کروں گا تو یہ پوش بٹن کچھ اس پوزیشن پہ آ جائے گا اب یہ نارمالی نہیں رہا اب یہ کیا ہو گیا اوپن کیونکہ میں نے فورس اس پر اپلائی کی ہوئی ہے بلکل اسی طرح ایک پوش بٹن میں بناتا ہوں جو کہ جس کی نارمالی حالت یہ ہے یعنی کہ وہ این او ہے نارمالی کیا ہے اوپن اب جب میں اس کو پریس کروں گا کچھ اس کی کنڈیشن ایسی ہو جائے گی یعنی کہ کانٹیکٹ میں کر لے گا تو ہم اس کو کیا بولیں گے کہ یہ کیا ہو گیا کلوزڈ ہو گیا یہ والے جو پوش بٹن ہیں یہ والا جو فنکشن ہے یہ ہم کہاں پہ استعمال کریں گے آف سوچ کے طور پر اور جبکہ یہ والا جو فنکشن ہے یہ ہم آن سوچ کے طور پر استعمال کریں گے یعنی آم حالت میں یہ ایلیکٹری سیٹی کنڈک کر رہا ہوگا جیسے ہی ہم اس کو پریس کریں گے ایلیکٹری سیٹی ڈسک نٹ ہو جائے گی کیونکہ کانٹیکٹ آپن ہو جائے گا تو جو بھی چیز ہوگی اس کی پاور آف ہو جائے گی جبکہ یہاں پر آم حالت میں کرنٹ پاس نہیں ہوگا جیسے کہ یہ آن او ہے نورملی آپن ہے جیسے ہی میں یہ بٹن پریس کروں گا تو کانٹیکٹ میک ہو جائے گا اور جو بھی چیز ہے وہ آپریشنل ہو جائے گی یعنی ہمارا جو اوپر والی ڈائیگرام ہے وہ آف سوچ کی ہے بسیکلی اور جو نیچے والی ڈائیگرام ہے وہ آن سوچ کی ہے ہمارے اس سوچ کے اندر دونوں فیچرز موجود ہیں اور آپ اس میں سے کسی کو بھی استعمال کر سکتے ہیں آپ اگر بغور جائزہ لیں تو اوپر دیکھیں آپس میں سٹرپ کانٹیکٹ آپس میں ملا ہوا ہے جو کہ پریس ہونے پر جو سٹرپ ہے وہ نیچے آ جاتی ہے اور جب جیسے ہی میں چھوڑتا ہوں سٹرپ کو تو واپسی اوپر چلی جاتی ہے اس کے اندر کل دو سٹرپس ہیں ایک نے اس کو ملا کے رکھا ہوا ہے جو کہ نورملی کلوز ہے جبکہ یہ پریس ہوگی تو یہ جو نورملی کلوز ہے یہ اوپن ہو جائے گی اور عام حالت میں یہ اوپن ہے یہ کلوز ہو جائے گی امید ہے آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ہمارا ارادہ ہے ہماری کوشش ہے کہ آپ کو بہترین انداز میں کنٹرولنگ سکھائیں اگر ٹاپک کو سمجھ دے میں کوئی دشواری ہوئی ہو تو آپ لازمی ہمیں انفارم کریں ہم آپ کی بھرپور طریقے سے رہنمائی کریں گے اس کے اندر اگر میں بٹن کے اندر کوئی بھی اگر میں کلر دینا چاہ رہا ہوں تو جناب یہ دیکھیں میرے پاس تین طرح کے کلرز موجود ہیں میں کسی بھی طرح کا کلر اس کے اندر استعمال کر سکتا ہوں میں چاہوں تو میں اس کو ییلو پش بٹن بنا دوں میں چاہوں تو اس کو میں گرین پش بٹن بنا دوں اور میں چاہوں تو اس کو میں ریڈ کلر کا پش بٹن بنا دوں تو جناب یہ ہماری اپلیکیشن کے ساتھ ہے کہ ہمیں کس طرح کا پش بٹن چاہیے اور اسی حساب سے پھر ہم لوگ اس کو ڈیزائن کرتے ہیں